گرانے والے کو اٹھانا سیکھو زلیل کرنے والے کو عزت دینا سیکھو برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا سیکھو دھکے دینے والے کو سہارا دینا سیکھو ایک دفعہ کرو تو صحیح جیسے آج یوسف کا نام گونج رہا ہے آنے والی تاریخ میں تمہارا نام گونجے گا تھوڑا سا وہ قصہ سنایا تھا کب نکالا یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دے کر فروڈ کر کے چھوٹے سے بچ آٹھ نو سال دس سال مار اور جو ہی باہر نکلے تو مارنا شروع کیا آئے 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 جب کبھی خیال آتا ہے دل پھٹتا ہے کہ معصوم دھول جیسا کائنات کے حسین ترین ایسا حسین کوئی نہیں پیدا ہوگا ایک اور اضافہ بھی سنا دو مردوں میں یوسف جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا اور عورتوں میں حوہ جیسا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا ہوا سب سے حسین تھا مان جی اببا جی پتا ہے ایک سو تیس فٹ قد تھا ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ امہ جی بھی ایک سو تیس اببا جی بھی ایت اسی گس 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 کے پنچ فٹ دے ہو اور ابھی قیامت کے قریب اور تھوڑے ہو پھر جب جنت میں جاؤ گے تو اللہ پھر دوبارہ ایک سو تیس فٹ کا قد اطاف فرمائے مرد بھی عورت بھی ایک سو تیس فٹ کی جوانی دے گا کیا مارا ہے بھائی کو اور جب کوئے میں پھینکنے لے گئے تو یوں ہاتھ پڑ گئے منڈیر پر یوسف علیہ السلام کے دونے ایسے وہ تلوار کا قبضہ یہاں مارا زور سے مارا اور تڑپ کے ہاتھ چھوڑے اور گرے جبریل نے سمبل نیچے اتر کے سنبھالا اٹھایا پھر باہر نکلے پھر فروخت ہوئے ایسا چپ ہوئے کہ بتایا ہی نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں چپ منڈی میں بکے مصر کی زلیخہ کے گھر پہنچے جوان ہوئے بہت بڑا امتحان آیا بار نکلے بتایا کہ پھر کیا کیا زلیخہ نے الزام کو ٹھوک دیا اور پیچھے ایک آدمی ڈھول بجاتا ہوا اعلان کر رہا تھا ہادا جزا امن خانہ سیدہ ہو یہ جزا ہے اس نوکر کی جو اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کرے برداش کیا پھر نو سال جیل کٹی برداش کیا ایک خواب کے ذریعے سے تخت پر بٹھایا اور بھائیوں کو زلیل کر کے سامنے کھڑا کر دیا یوسف علیہ السلام نکاب رکھتے تھے چرانے کھولتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے تو نکاب ہوتا تھا جب بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا انہوں نے نہیں پہچانا ان سے کہنے لگے کہ جب تم اگلی دفعہ ہونا تو تو آپ نے بھائی کو لے کرنا من ابیکم جو تمہارا ستیلہ بھائی اس کو لے کرنا فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِ وَلَا تَقْرَبُونَ اگر وہ نہ آیا تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا بیچے ایک بات اور بتاؤ سبر یوسف نو سال کی قید کوئی آسان نہیں بادشاہ کو خواب آتا ہے خواب کی تعبیر ان کے ایک ساتھی کو یاد آتی ہے کہ یوسف نے خواب کی تعبیر تو یوسف کا جد دفعہ ہو جاتا مجھے قید کرتے ہو میں تمہیں تعبیری بتاؤں جو نہیں بتاتا یہ تھا یوسف علیہ السلام کا معاملہ جو ایک بشری تخاظہ ہے میں نہیں بتاتا یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں دی تعبیر بھی تدبیر بھی تبشیر بھی اب بارا ودب بارا و بشرا سبحانہ دشمن کو بتا رہے ہیں دیکھو بھائی یہ خواب بڑا چا خواب ہے یہ اس کی تعبیر ہے سات سال زراد کر لو پھر سات سال کہتا آئے گا پھر سات سال کے بعد دوبارہ بارش ہوگی پھر غلہ ہوگا یہ سب کچھ دشمن کو بتایا پھر بادشاہ نے کہا اسے لے کر آؤ وزارت میں لے گئی بھائی آگئے گئے یوسف علیہ السلام سے کہلنے کے اب تو غلہ ختم نہیں مل سکتا بنیامین کو بھیجو وہ آئے ان کو اللہ کا میں تیرا بھائی ہوں تجھے پتہ تھی ایک میں یوسف انہوں نے پشان لیا جاتے ہوئے ان کو روک لیا پھر بھائی گئے انہم نکسرق تیرے بیٹے نے چوری کر لے ایسے سخت دل تھے یہ نہیں کہلنے کے انہا خانہ سرق ہمارے بھائی نے چوری کر یوسف علیہ السلام نے کو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھ چونکہ دونوں باپ بیٹا نبی ہیں اجازت نے یوسف کو اپنا آپ بتانے کی کہ اے مصر کے گورنر ہم نبیوں کے اولاد ہم چوری نہیں کیا کرتے میرے دادا کو آگ میں جلایا گیا میرے باپ کو چوری کے نیچے سے نکالا گیا اسماعیل علیہ السلام چاچے کو دائے کو باپ بتایا اور میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے چالیس سال ہو گئے میں رو رو اندھا ہو گیا تیری مہربانی میرے بیٹا واپس کا جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اللہ کی بارگاہ اور اللہ سے اجازت چاہیے کہ یا اللہ اب مجھے اجازت دے دے میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا تو انہوں نے کہا تو اب بھائی آئے بھائی آئے چالیس سال کا ظلم و ستم سامنے رکھنا اور آگے جو اب یوسف علیہ السلام نے بولا ہے وہ میں تمہیں بتانے لگاؤں چالیس سال کا ظلم و ستم سہا بھائیوں کی وجہ سے اب بھائی سامنے آئے تو ایسے یوں نکاب اٹھایا اور ایک جملہ بولا میں قربان جاؤں پہلے میں وہ سناؤں جو یہاں کہنا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو جو کہنا چاہیے تھا یہاں چالیس سال کی زیادتیاں سامنے ہیں اب یوسف علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا یہ جملہ بنتا ہے کہ آگے ہو نا میرے پاس زلیل ہو کر تمہیں پتا ہے نا تم نے میرے اوپر میرے بھائی پہ کیا کیا ظلم اٹھائے یہ جملہ بنتا ہے یہاں لیکن قربان جاؤں حسن یوسف خلق یوسف کہتے ہیں حل علمتم آپ کو تو میرے خال میں یاد نہیں ہوگا اس لئے کہ بات ہی بڑی معمولی تھی اور معمولی بات تو یاد ہی نہیں رہتی واہ یوسف میں تیرے قربان ہوں حل حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے کو یہ یقین ہو کہ سننے والے کو پتہ نہیں میں کہوں بھائی نہیں بڑھ ساپ آپ کو پتہ چلا یہ آپ کو پتہ چلا میں کہاں بولتا ہوں جہاں مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ رانجہ صاحب کو پتہ نہیں میں کیا کہنے لگا ہوں آپ کو پتہ چلا حضرت جی مولانا صاحب آپ کو پتہ چلا یہ ہمارا اردو محاورہ ہے عربی میں حل ہے حل حل صبح 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 یہاں حل نہیں آنا چاہیے قد آنا چاہیے کہتے ہیں کہنے لگے حل علمت وہ آپ کو پتہ چلا آپ کو پتہ چلا کن کو کہہ رہے ہیں جنہیں تلوار کے خبز انگلیوں پر مارے تھے آپ کو پتہ چلا لیکن آپ کو تو غالباً یاد نہیں ہوگا اس لیے کہ معاملہ ہی بڑا چھوٹا سا تھا اہمی معمولی سا واقعہ تھا ما فعلتم فعالا عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے اگر اس سے کوئی کمزور لفظ ہوتا تو یوسف وہ استعمال کرتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں جو صورتحال ہے وہ جو یہ پورا جملہ ایک تصویر پیش کر رہا ہے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میرے بھائیو آپ کو تو یاد نہیں ہوگا اس لیے کہ مادی بڑی چھوٹی سی فالتم فالتم وہ جو تھوڑا بہت نادانی میں ایدن تم جاہلون جان بوچ کے نہیں کیا تھا آپ نے وہ اہمیں ہو گیا تھا اہمیں ٹکر لگئی میرا پر ایک تا بڑی ماری پر ٹکر لگئی کہا وہ تمہارا ارادہ نہیں تھا وہ اہمیں ہی تم سے ہو گیا تو کچھ یاد ہے میرے خیال میں آپ کو تو یاد نہیں ہوگا کچھ یاد ہے کوئی پتہ ہے ہوئے 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 ابھی میں اس آیت کا حق ادا نہیں کر سکتا جو انہیں اس معاملے کو ہلکہ کیا ہے سبحان اللہ ایک طولہ دودھ میں ایک من پانی ڈال دیا ایک طولہ دودھ میں کچھ لے سی بناتے ہیں ایک طولہ دودھ میں ایک من پانی ڈال دیا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں میں اس آیت کا پورا مفہوم نہیں سنا سکتا میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی تعبیر پر یوسف کے کردار پر اس کی حسن کلام پر کوئی ایسے کہتا ہے کسی کو خالی یوں دیکھ لو تو موہ تک نہیں وہ تمہیں اینجوی کے آئی وہ مرتے دم تک نہیں بھولاتا کہ یہاں سر بازار بک رہے کونے میں گر رہے زنا کی تحمتیں لگ رہیں جیل کی بھٹی میں سلک رہے اور کہتے ہیں حل علم تم آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا وہ کچھ تھوڑا بہت اہمی غلطی سے ہو گیا تھا آگے جو اللہ نے یوسف کے بھائیوں کا سنایا ہے وہ کمان کر دیا یہ تھوڑے کہا پہلے تو وہ بے دھیانی میں کھڑے ہیں جب یہ جملہ آیا نا سر پر تو ایک دم خواب یاد آیا کہ یوسف نے خواب دیکھا تھا تو ان کی ایسے آنکھیں پہلے یوں کھڑے پھر یوں دیکھا پھر اس کے بعد خوف گبراہت حیرت پریشانی سزا کا ڈر معافی کی امید معافی کی امید اپنے پر پشمانی یوسف کی عزت کا احساس یہ کتنے مختلف جذبات ہیں مختلف جذبات ہیں امید بھی ہے خوف بھی ہے ڈر بھی ہے اور اور درگزر بھی ہے اور حیرت بھی ہے پشمانی بھی ہے گبراہت بھی ہے اور اتمنان بھی ہے یہ سارے مختلف جذبی جو میرے رب نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اب انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہا ہوگا لیکن میں لفظ سے مطلب نکال رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے یوسف کے بھائی میرے سامنے کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی قسم جب کوئی واقعہ لاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جیسے ٹی وی والے سکرین پر دکھا دیتے ہیں لگتا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے ایسے قرآن یوں دماغ کی سکرین پر لے آتا ہے کہ وہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں یوسف کے بھائی کیا کر رہے ہیں تو اب دور والوں کو تو پتہ نہیں نظر آیا نا تم قریب ہڑے دیکھنو کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا آنکھیں پھٹی موں کھلا پھر بھی میں نے یدا کر سکتا ہے تو آپ 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 یوسف ہیں ہاں ہاں ہمیں پتہ چلے آپ یوسف ہیں میرے بھائیوں میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی ہے یہ جملہ میں نے سنانے کیلئے سارا آپ کو یہ بیان سنایا ہے کہ میرے بھائیوں جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی سائے نہیں کرتا تو وہ بول اٹھے اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تمہیں بڑا بنا دیا عزت دے دی ہم قصور وار ہیں اگلا جملہ اس سے بھی عجیب لفظ عجیب بھی چھوٹا ہے کہتے ہیں لا تثریب تثریب کسے کہتے ہیں میرے اوپر دعویٰ ہو گیا اب پیر صاحب کی پنچائے تو میں فیصلے کے لئے پہنچ گئے مدعی میرے خلاف دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر کوئی الزام نہیں آپ باعزت سرخرو ہیں آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا لا تثریب میرے بھائیو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصور وار ہیں تم پر تو کوئی دعویٰ ثابت کوئی نہیں اے تم پر تو وہ دعویٰ ثابت کوئی نہیں تو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصور وار ہیں تمہارے تو ذمہ ہی کوش نہیں اس لئے کہا یغفر اللہ لنا اللہ مجھے معاف کرے اپنے آپ کو پہلے کہا وَلَكُم ان کو بعد میں کہا یغفر اللہ لنا وَلَكُم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين بہت بڑا پیغام دیا ہے اپنوں کے غیروں کے منفی روئیوں پہ سبر کر جاؤ بھائی کے بیوی کے بیوی خامن کے خامن بیوی کے ماں باپ اولاد کے اولاد ماں باپ کے بھائی بھائی کے پارٹنر پارٹنر کے پڑوسی پڑوسی کے روئیے برداش کرو سبر کرو معاف کرو تب جا کے امت بنیں گے تب جا کے اللہ کی رحمت کے در کھلیں گے اور تب اللہ یوسف علیہ السلام کی طرح عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا بدلہ لینے والا اخلاق چھوڑ دو برائی کا جواب برائی سے دینے والے اخلاق مٹھا دو نفرتوں کی آگ کو گچھا دو اور سب سے زیادہ نفرت کو بھڑکانے والی چیز یہ زبان ہے یہ زبان ہے یہ زبان ہے یہ زبان ہے اور سب سے زیادہ محبتوں کو پروان چڑھانے والی چیز یہ زبان ہے یہ زبان ہے یہ زبان